نحمدک یا اللہ و نستعینک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہی و آصحابہی اجمعین اما بعد فقد کال اللہ تعالی و تبارک و تعالی فی الکلام المجید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکہ تغیر سلونا علم نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبتنا درود پاک بڑیے صلاة و السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلکہ و آصحابہ یا حبیب اللہ صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و آصحابہ یا شفیع المسلمین صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ رب زلجلال دی حمد و صلاة و بعد حمد بے حتمر خدای فاکرا آنکھ ایمادات مشت خاکرا بادشاہ جرم مارا ترگزار ما گناہ کاریم و تو و مرزکار صدہ ترود و صدہ سلام برنبی و برعال و اصحاب اشتبام اہل سلط و جماعت بزرگو دوستو ہم مسلک بائیو بزرگو آزرینو سامعین جملہ ستھیو عجدی ابابرکت مخلپات بسلسلہ اے میلات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی عاصف علی نے اور عیسیٰ خان و موسیٰ خان اور انہوں نے بائیاں نے اور سنگیاں نے احباب نے مل کے اس محفل دا احتمام و انتظام کیتا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دست کا میرے نبائیاں دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ سوہنا اپنے حبیب دست کا انہ دے کاروبار دندر خیر و برکت عطا فرمائے کہ رزق حلال کمانے دی کھانے دی کھلانے دی توفیق عطا فرمائے موزد سامعین میں مشکور ہاں اہل نبی اولاد علی صاحب زادہ والا شال پھر سید زین العبیدین شاہ صاحب اور صاحب زادہ پھر سید علی حسن شاہ صاحب سید وسیم سجاد شاہ صاحب صادات اعظام تشریف فرمائے اور پھر سید یونس شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دست کا صادات نو ہمیشہ دین حق کا دے رستے دے چلنے دی توفیق عطا فرمائے اور جتنے احباب تسی تشریف لائے ہو اللہ تعالیٰ سب دانا اپنی بارگاہ دین در قبول و منظور فرمائے یہ بہت ہی عالی ظرفی ہندی ہے اور عالی و بہترین کم ہندہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آمد دی خوشی دے اندر اپنی اپنی استطاعات مطابق پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلات شریف دی محافل نو سجانا اے انسان دی خوش قسمت دی اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی سنت ہے پاک نبی علیہ السلام دا ذکر میلات شریف کرنا اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اپنی بھی سنت ہے اے کوئی نہ سمجھے کہ میں غریب ہاں تو میں کس طرح محفل کروا ہوں یا میں کس طرح کروا سکنا یا اتنے اخراجات کس طرح برداشت کرنگا تاریخ لے اندر ایک ہستی گزری ہے جنہ دنام سی شاہ عبد الرحیم حضرت شاہ ولی اللہ محدث تحلوی رحمت اللہ علیہ انہ دے اببا جان انہ دے اسم گرامی سی شاہ عبد الرحیم حضرت شاہ ولی اللہ محدث تحلوی فرماندے نے کہ شاہ عبد الرحیم اپنی زندگی دا ایک واقعہ بیان کر دن کہ میں ہر سال بڑی دھوم دھام نال پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد اپنے گھر دے اندر حضور دے میلاد شریف دا احتمام کرنا لوگا نو بلانا نبی علیہ السلام دے میلاد شریف پڑنا ذکر کرنا اور اس تو بعد انہ دے اندر نیاز جو ہے اس نو تقسیم کرتا سی مگر وقت گزردہ گیا ایک وقت ایسا آیا کہ میلاد النبیدہ بھی مہینہ آ گیا فرماندے نے میرے کوئی طاقت بھی کوئی نہ کہ میں کچھ مہمان نہ دا احتمام کر سکا انتظام کر سکا تو فرماندے نے میں اور کچھ نہ منو ملیا منو کچھ چنے مل گئے بھجے ہو چنے فرماندے نے میں انہ چنے ہنو اگے رکھیا اور نبی علیہ السلام دا میلاد پڑیا حضور علیہ السلام دا میلاد پڑیا بھائی سنگیوں توجہ ادھر توجہ پڑھوں فرماندے نے میں شاید نباس پڑھنا او بار سلے سفہ مکسی سائے پڑھنا میں حضور علیہ السلام دا میلاد شریف پڑیا جدو میں سرکار دا میلاد پڑیا تو اسی رات جدو سویا تو نصیب جا گئے فرماندے نے میں حضور علیہ السلام دے زیارت کیتی اور میں دیکھنا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرمانے اور پاک نبی علیہ السلام دے سامنے پاک نبی دے صحابہ بھی تشریف فرمانے تو حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام او چنے جڑے اچنے آتے میں پاک نبی دا میلاد پڑیا سی نبی علیہ السلام ان اچنے انو تناول بھی فرمانے اور حضور نال خوشی بھی فرمانے تو میرے بھائی پتا چلا کہ میلاد شریف واسطے بڑے بڑے احتمام کرنا ضروری نہیں بلکہ میلاد شریف واسطے دل نو دل دے اندر تصور مصطفیٰ کرنا ضروری ہے اگر چنے بھی مل جان تو انت بھی قبول ہو جانے اگر دنیا دا دکھلاوا کرنا ہے تو بڑا کچھ بھی کر لو تو او دا فائدہ دنیا دے اندر ملے گا مگر اگر اللہ ارسل دے رسول دے رضا نو سامنے رکھنے تو سکھے چنے بھی مل جان تے اللہ دے آؤ بھی قبول ہو دے تو یہ اچھی بات ہے میں نے ایک واقعہ بہت یاد ہے انہوں جوان سی انہیں اپنی اکھا نالے میں دیکھیا سی کہ وہ ہر روز رات نو ایک بسکٹ دا پیکٹ منگوان دا سی او پیک منگوان کے تو ہر روز اس نے جو قرآن مجید آدھا سی اس نے اوپر نہ کرنا تے دعا کرنی کرنی پھر اس نے کھانا کرنا میں اس کو پوچھا ہے تو وہ ایک ہی کرنا ہے انہیں کہا میں نے اتنی توفیق نہیں کہ میں کچھ بڑا کر سکا پر میں ہر روز ایک بسکٹ جڑے پیسے نینا یہ میں نے مل جان دے نینا تو میں ہر روز ایک بسکٹ لے کے حضور دا ملاد پڑنا تے رکھا چھڑے یہ اپنی اپنی ایک مسررتی بات ہے اپنی اپنی خوشی لی بات ہے نا کہ اس نے کیا ملو اور کچھ نہیں ملنا میں بس اتنا ملدہ تو میں پڑنا ہر روز ختم شریفی پڑنا جو کچھ میں نودہ ہوا پڑنا حضور علیہ السلام دی بارگاہ دندر نظرانہ پیش کر کے میں اس رکھا دیں تو میرے بھائی محبت کوئی بڑیاں چیزہ دا یا بڑے احتمام دا دعویٰ نہیں کر دی اور نہ ہی اس دن مطلوب ہوں دی یہ محبت جو ہے اس صرف اور صرف ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى سواركم ولیکن ننظر الى قلوبكم محبت جو ہے دلہ دے اندر دیکھیں جاندی یہ کہ میرے فلاں امتی دے دل دے اندر اور میرے فلاں بندے دے دل دے اندر محبت کتنی پائی جاندی اللہ تعالی لوگان دے دلہ نو دیکھ دے اور پاک نبی علیہ السلام بھی اپنے امتیاں دی طرف ندر رحمت فرما دینے اور حضور جان دینے کہ میرا فلاں امتی کی اتنی محبت میرا میلاد پڑ رہا ہے یا میرے تو درود و سلام پڑ رہا ہے تو آج جس مقصد واسطے سے اکٹھے ہوئے ہیں یہ او مقصد کہ جیڑا امت سلحہ امت محادثین و مفسرین جڑے 611 ہجری اتھول ہے کہ آج تک امت دین در کئی ایسے محادثین گزرے نے جنہ نے بہت ہی شان و شوقت دینار پاک نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام پڑ رہا ہے اور اس تو مرادے نہیں کہ اس تو قبل نہیں پڑیا جاندہ نہیں اس تو قبل بھی پڑیا جاندہ ساتھ حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلات شریف پڑیا پاک نبی علیہ السلام نے اپنا میلات شریف خود پڑیا اس میں انشاءاللہ بات چرز کریں گا اللہ فرمان دائیں قد جا اکم من اللہ ہی لور تحقیق آپ فرمان دے نبی علیہ السلام وَكِتَابِ مُبِينَ وَكِتَابِ مُبِينَ وَكِتَابِ مُبِينَ سانو بہت مشکلات سامنا بھی ہے ہر مومن میں مشکلات سامنا ہے صرف سانو نہیں اس پر فتر دور دے اندر جدو کے لوگ تھوڑے مذہب زیادہ لوگ تھوڑے انہوں نے افکار و نظریات بہت زیادہ اس وقت دے اندر دینِ حق تے قائم رہنا میں سمجھنا ایک قسم نعیب جہاد بے بیٹا خموش ایڈی سبان اللہ تگلی نا خموش اور جہاد میں مثال عرض کرنا کہ کس طرح کہ آدمی اگر حق دے رستے تے چل دائے تو او دے گھر والے تو او دے گھر والے نے بہر والے تو بہر والے نے او دے گھر والے ہی اس دے مخالف اگر اپنے دین تے قائم روے اپنے مسلک تے قائم روے تو اول اس نو گھر والے آدھا سم نہ کرنا پہندے سالی ان اس نو باہر لوگان دا سامنا کرنا پہندے اور سالی سال اس نو اپنے وقت دی تنگی دا سامنا کرنا پہندے لوگ سمجھ دے نو کہ دین روے یا نو روے مگر برادری میاں برادری ہوتی برادری برادری اندھی دین روے یا نہ روے مٹھے یا اسی یا نیا کہ ہر برادری 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 بندی یودوں ہیں جو دین دار ہو برادری برادری بندی یودوں ہیں جو دین دار ہو ہو تو جہ دین دار نہ ہو تو سگا چچا بھی اللہ اس نے کافر آتا ہے اب اللہ سگا چچا ہے نا برادری نہیں رب نے بنائے رب نے اس نو کافر بنائے وہ محبوب وہ کافر ہے باق تپلید کدی اکٹھے نہیں رہ سکرے میں نو سمجھ نہیں ہوں دی اور نہ بندیاں دی جنہ بندیاں دی اندر پرابلم کچھ اور ہوں دی اور بہانے کچھ اور بڑھا دی مختلف قسم دے وہ لوگ بہارے تلاش کر دیں لیکن اندر بیماری اور ہوں دی عبداللہ بن عبائی ایک منافق سی ایک مرتبہ صحابہ اکرام دے درمیان وہ بھی کھڑا سی باق نبی علیہ السلام جس سواری تے سوار ہار نا اس گدے نے جدو پشاب کیتا نا بول کیتا تو منافق نے اپنے لاکتے آخرہ کے نا تھوڑا سرا مو بٹیا تو خاص کر کے نا رسول اللہ کے گدے کے جو بول ہے اس کی بڑی بدبو آ رہی ہے اندر نفاق سے مگرنہ لفظیں بھی ہو سکتا آپ ہی گدے نے بول دی بڑی بدبو خاص کیتا رسول اللہ کی گدے بڑی بول کی بڑی بدبو آ رہی ہے تو آپ صحابی پاس کھڑے تھے حضور علیہ السلام دے صحابی بولے فرمایا منافق اس گدے دا جو بوت ہے نا اے دی تیرے نا زیادہ بدبو نہیں بویہا تو اندر دا پلید ہے ایک گدہ سواری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ دے بارے کچھ غلط نہ بولی یہ دے بارے غلط نہ بولی رسول اللہ دی سواری ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں پرابلم ہو رہے ہیں اور ان بہاں نے تلاش کر دیں کہ فلاں کم ہو رہے ہیں فلاں کم ہو رہے ہیں فلاں کم ہو رہے ہیں میں کے جو بھی ہو رہے ہیں ہوتے ذکر مصطفیٰ دے ہیں اگر نعرہ رسالت لگایا جائے تو اس دن در کیا ہے کیا کسے دنیا داردہ ذکر ہے جی اگر نعرہ تکبیر لگایا جائے تو اس دن در کیا ہے اوہ میرے رب دی بڑائی ہے اور رسالت لگایا جائے تو پاک نبی علیہ السلام دی رسالتہ اقرار ہے اور اگر نعرہ تحقیق لگایا جائے تو پاک نبی علیہ السلام دی یارہ کی محبت نظر آن دی ہے اور اگر نعرہ غوشیا لگایا جائے تو حضور غوش اعظم سرکار کی محبت نظر آتی ہے اور اگر شیرِ خدا تاجدارِ حال آتا مشکل کشا حضرت مولا علی کا نعرہ لگایا جائے تو اس میں علی کی محبت نظر آتی ہے اور اب منافقین بہار نے تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں نعروں سے پرابلم ہے میں نے کہا تمہیں آج سے پرابلم نہیں یہ بڑی بڑی نسلیں جو آ رہی ہیں ان کو بھی ان سے پرابلم تھی پر ہر وقت میں اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو سرخورو فرمایا ہے یہ نعریں بج رہے ہیں اور یہ بجتے جائیں گے اور اہل ایمان جو ہے وہ لگاتے ہی جائیں گے وہ باید اللہ کی طرف سے تمہارے علور آیا اور پہلی پرابلم تو اتھیاں کی پیدا ہو جائے دیں وہ ہمارے جیسے بشر تھے میں نے کہا ظالماء اپنا موتے بیک وہ ہمارے جیسے بشر تھے میں نے کہا تھے تو وہ بشر ہی پر وہ ایسے بشر نہ تھے جیسے تم ہو وہ ایسے بشر نہ تھے وہ ایسے بشر تھے جن کے بارے میں فرمایا تھا یا صاحب الجمالی ویا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِیْرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرْ لَا يُمْكِنُ سَنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَادْ اَزْ خُدَا بُزْرْقُ تُو ہی قصہ مختصر وہ ایسے بزرگ آن کہ انہوں نے متعلق ایک ہی حق ہے جاندہ ہے کہ محبوب تیری سنا تو ممکن ہے ہی نہیں لَا يُمْكِنُ سَنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ کہ محبوب جویں حق ہے انج اسی ممکن ہی نہیں کہ تیری سنا پڑھ سکیئے بیاء کر سکیئے پر اتنی گل ضرور کرنیا رب تو بعد کائنات کے اندر اگر کوئی عزت والی ہستی ہے تو سوڑیا وہ تیری ہی ذات ہے ہیو بشر تھے وہ بھی انسان ہی تھے انسان ہی تھے کھاتے تھے ہاں اسی بھی انہیں کھان دے سا وہ پیتے تھے اسی بھی انہیں پین دے سا وہ شادی بھی کر دے سا میں کہا آکی تھی انہیں اکنے گیارہ فرمائیاں تاریخ پڑی سونی کر دے لے اکھیں مرجڑا نورے ایتے کھان پین چلن پھرن تو پاکے شادییں تو پاکے میں کہا انہیں دے آکر ہی سورہ مریم پڑھیا جی میں کہ جناب انہیں اچھ بے کے پڑھ دے رہے ہو کدی روشنی اچھ بے کے پڑھو نا تو انہوں پتہ لگے بھی قرآن دے اندر نوریاں دا ذکر کیتا کمیں گیا ہے جی تو انہوں پتہ لگے کہ نوریاں دا ذکر ہیں کتا کمیں گیا ہے پر قدی جہاں تسی بے کے پڑھو تو پھر دوانوں پتہ چلنے اللہ اکبر کبیرہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ دی بندی نے اور اللہ دی محبوب بندی نے جہاں حضرت مریم آپ دی شادی نہیں ہی حضرت مریم دی شادی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ نو بیٹا عطا فرمائے اور بیٹا پتہ کی نظریہ عطا فرمائے پڑھا قرآن جی پڑھئے اکسوحان اللہ میں اون قرآن پڑھ کے اس نو بشر ثابت کروں جیڈا نوریاں دا سردار ہے جیڈا نام جبرائیل اے ابھی گیرامی کا در آباب اللہ دا قرآن پڑھئے اللہ قرآن دے اندر فرمائے فَتَّقَزَتْ مِلْدُونِ اِمْ حِجَابَلْ فَأَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَّمَسَلَلَآہ بَشَرًا سَبِيعًا اِلَيْهَا 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 سَرْدَارِ اُنَا دَا نام کی حضرت جبرائیل اے امین اللہ اکبر کبیرہ جدو حضرت جبرائیل اے امین حضرت مریم دے قریب ہوئے نے کہ آپ پولئے فرما دیرے قَالَتِ اللَّهِ اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِلْكَ اِلْكُنْتَ تَقِيعًا حضرت جبرائیل اے امین حضرت مریم دے قول آئے لئے اور لباس بشری دے اندر تو شریف بلائے کس لباس دے اندر لباس بشری دے اندر بہت ہی خوبصورت شکل لے کے آئے لئے اور آکے فرما لگی ہے مریم میں اپنے رحمان دا بھیجے ہو یا تو میں تو انو پتر دین آیا حضرت جبرائیل کہہ رہنے کہ میں تو انو پتر دین آیا بے لی جی حضرت جبرائیل بیٹے عطا کر سکتے نے نا تو پھر اللہ دے نبی کیون نہیں عطا فرما سکتے تو قرآن دے ویچو ثابت ہویا کہ نوریہ دا سردار لباس بشری دے اندر لباس بشری دے اندر ہے بولو لباس بشری دے اندر ہے تشریف لائے لے نوریہ دا سردار لباس بشری دے اندر تشریف لائے لے اللہ اکبر کبیرہ گرامی قدر آباب جب فرشنہ دا سردار سار فرشتے اندھا سردار اگر دنیا دے اندر پشنی لباس دے اندر آسکتا ہے کہ اللہ آمینہ دے لالو بھی پشنی لباس دے اندر دنیا تے بھیج سکتا ہے میرے حضور بھی لباس پشنی لباس دے اندر دنیا تے تشریف لائے لائے اور آؤ نا دوسری دوسری جگہ دے اللہ نوریاں تا دیکھر فرما دائے اللہ قرآن دے اندر فرما دائے واتبعوا ما تتلو الشیاتین على ملک سليمان وما کفر سليمان ولكن الشیاتین کفروا يعلمون اللہ سالسحر وما انزل على الملكین ببابل عاروت وماروت وما یعلمان میں یہ دلیل واسطے قرآن پڑھ دیتا ہے تاکہ جس نے زیادہ بزاحتی ضرورت ہوئے بعد قرآن پڑھ سکے اور اپنے اپنے ہدایت دے رستے والے آسکے جب نوری لباس پشنی جب دن در آسکتے تو پھر میرے حضور کی میں نہیں آسکتے جی پھر میرے حضور کی میں نہیں آسکتے اللہ اکبر خون جڑے لوگ سوال کر دیں نا آج تو کموں بیس چودہ سو پندرہ سو صدیوں پہلے میرے حضورت صحابہ دے بارے پوچھ گئے دیں کہ رامی قدر آباب حضورت صحابہ یاد کردے نے کملی والے یا رسول اللہ اللہ نے سارے تو پہلے کس چیز نو پیدا فرمایا ہے یا رسول اللہ اللہ نے سب تو پہلے کس چیز نو پیدا فرمایا کہ میرے حضور بولے حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا صحابی اول ماہ خلق اللہ فرمایا صحابہ اللہ نے سارے تو پہلے کعن نبی دے نور پیدا فرمایا ہے سب تو پہلے اللہ نے نبی دے نور پیدا فرمایا ہے اتھا کہ کچھ لوگ تزبزل دا شکار ہو جاتے لیں اور لوگانوں کرتے بھی نہیں اور آپ خود منتشر ہون دیں اور لوگانوں بھی چاندے نہیں کیسے کریں گے حقی حدیث لیں اول ماہ خلق اللہ ایک حدیث آئی اول ماہ خلق اللہ دوسری آئی اول ماہ خلق اللہ العقل تیسری آئی اول ماہ خلق اللہ نوری آدھے نے سب تو پہلے اللہ نے کلم پیدا فرمایا میں کہے ٹھیک ہے تو آڈی گل مال نہیں اللہ نے سب تو پہلے کلم پیدا فرمائی ہے پر قدی شیخ عبدالعاق مودے سے دالبینوں میں پڑے آجائے شیخ صاحب فرما دے نے کہ اگر انہوں لوگانوں سے اتراز نو ڈل لکھی ہے کہ سب تو پہلے اللہ نے کلم پیدا فرمائی ہے تو کلم نہ جڑی ہیں گلہ کی تھی نہیں وہ گلہ کی نہیں تو میں من لے آپ سب تو پہلے اللہ نے کلم پیدا فرمائی پر جو تو فرمائی ہو تو فرمایا اوکتب عرض کی تھی مکتب اللہ فرمایا لکھ کلم آکیا مالکہ کی لکھا فرمایا او کچھ لکھ جو کچھ ہو گیا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوئے گا سارے در سارا لکھ ادھر محق کے آہلے سنت فرما دے نہیں کہ میں انہوں نے پچھنا چلنا کہ بھئی جو کچھ ہونا ہے وہ تو چلو ہونا ہے تو رب جیڑا فرمایا بھی جو کچھ ہو گیا ہے وہ ہویا کیسی جو تو سب تو پہلے ہوئی کلم پیدا ہے تو پھر ہویا کیسی بھئی جو تو سب تو پہلے کلم پیدا ہوئی ہے بقول ہی ناندے تو پھر راباد ہے کلم نے جو کچھ ہو گیا وہ بھی لکھتے جو کچھ ہوئے گا وہ بھی لکھتے ما کانا و ما یکون وہ ہر چیز دا علم جو ہے وہ اللہ تعالی نے عطا کی تو فرمایا لکھتے آپ فرما دینے پہلے کیسی جو کچھ پہلے ہویا وہ ایسی کی تھیا کے سے پچھنا چاہنے ابھی اگر سب تو پہلے کلم بنی ہے تو پھر سب تو پہلے اور کیسی جو ہو گیا اسی اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی لکھو وہ کیلی چیز آئی تو اتھیا کے جواب یہ ہی ملے گا اور انہوں کوئی جواب نہیں یسی اتھیا کے جواب جاؤں گے بھی جو کچھ پہلے ہویا سی وہ ہویا یہ تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا سی سارے ہیں تو پہلے اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کہ پھر اللہ نے حضور دے نور تو باقی انبیاء نو انہوں نے جو انوا ہے مقدشہ نے انہوں پیدا فرمایا حضور دے نور دے فیض تو جدو اللہ نے انہوں پیدا فرمایا نا پیدا فرمایا تو بعد پھر اللہ نے حضور علیہ السلام دے نور دے فیض نال حضور دے نور دی برکت دے نال زمین بھی بڑھائی اور آسمان بھی بڑھائی اللہ نے ساری یہ چیزہ حضور دے نور دے فیض نال بڑھائی ہیں جدو حضور دا نور اور باقی امیاء دا نور اللہ نے نصار انہوں اکٹھیاں فرمایا نا سب نورانوں اکٹھیاں فرمایا تو حضور دا نور دا سب نے باقی نبیہ دا نور اس طرح ہو گئے جس طرح جدو صبح ہو اندیئے تو سورج دا سب نے کوئی اور چیز نہیں آ سکتی اس طرح میرے نبی دا نور سے یعنی حضور دا نور اس طرح جدو میرے نبی دا نور سارے نورات غالب آیا ہے اللہ دے نبی عرض کر دے اللہ سوڑا اللہ سوڑا اکی دا نور جنہ سارے دا قلبہ پالیا ہے جنہ سارے دا غالب ہو گیا ہے اللہ نے جواب فرمایا فرمایا میرے نبیوں اگر ایس نور نو نہ بڑایا ہوں فرمایا نبیوں تو آنو بھی پیدا کوئی نہ فرمایا فرمایا تو آنو بھی نور تخلی کوئی نہ فرمایا اے جو نور بڑیاں ہے تھی برکتی وجہ تو آنو بھی بڑایا میرے ایمام بولے ایمام احمد رضا بولے فرماتے ہیں جس کے آگے جس کے آگے سبی مشہلیں میرے حضور دینور دیمی سال امام صاحب پیش فرمان نے فرمایا بجھ گئی جس کے آگے سبی مشعل شمع و شمع لے کرب آیا حمادہ نبی فرمایا شمع شمع لے کرب آیا حمادہ نبی سب سے آلا ہوا حمادہ نبی سب سے آلا ہوا سب سے آلا ہوا حمادہ نبی اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے میرے حضور نور پیدا فرمایا ہے اور میرے نبی نور پیدا فرما کے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق فرمائیے اللہ نے آدم علیہ السلام دی تخلیق فرما کے میرے نبی دے نور نو اپنے نبی دی پیشانی دے اندر رکھی آئے اللہ نے جدو حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی دے اندر رکھی آئے مفتی احمد یار خانہ مرمت اللہ تعالی اللہ تعالی اس آیت دے تفسیر دے اندر فرما دے لے کہ دقلنا للملائکت اس یدولی آدم پس جدو اللہ ابلیسا اللہ دے سارے فرشنی نو حکم فرمایا ہے میرے آدم سجدہ کرولا وہ دور مفتی احمد سنت فرما دے لے فرمایا بیلیوں وہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام نو کران دی بجائی میں اللہ نے اپنے نبی دے نور نو حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی دے اندر رکھی آئے فرمایا ہو جڑا سجدہ کرایا گیا ہے اللہ نے اپنے نبی دے نور نو کروایا ہے فرمایا ہو سجدہ میرے حضور دے نور نو کیتا گیا ہے اللہ اکبر کبھیرہ میرے حضور علیہ السلام دے نور دے وجہ تو سجدہ کیتا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے عزت ملی ہے میرے حضور دے نور دی وجہ تو میرے حضور علیہ السلام نے فیض دی وجہ تو یہ رسی عزت ملی ہے کیونکہ حضور دے نور حضرت آدم علیہ السلام دی پہشانی دے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے حضور دے نور دی برکتر آدم علیہ السلام نے وقامتہ فرمایا ہے اللہ اکبر کبھیرہ علامہ غلام رسول سعیدی آپ فرما دے رہے تبیان القرآن دے اندر فرما دے رہے اللہ نے جیدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے بیٹے نو کربانی واسطے پیش کرونا جیدو یہ حکم ہویا سینا اسماعیل نو زیبا کیتا جائے حضرت ابراہیم نو حکم فرمایا ہے اپنے بیٹے نو زیبا کرونا فضل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو لیکی آگئے نی اپنے بیٹے نو لٹا دیتا ہے لٹا کے بیٹے تھے گلتیں چھوڑی رکھی ہیں حضور فرما دے جدو حضرت اسمائیل علیہ السلام نے گلتیں چھوڑی رکھی گئی ہے اللہ دے نبی چھوڑی چلا رہے نے مگر چھوڑی نہیں چل دی پئی فرمایا بیلیوں پجا اور کوئی نہیں پجایا آپینا دے لال دا نور حضرت اسمائیل دی پیشانی دے در آپینا دے لال دا نور چمک دا سی اگر اسمائیل بچے نے صدقایا آپینا دے لال دا بچے نے اور بڑا پیارا جملہ دے دے فرمایا نمر او دنے آگ جلائیے پڑی تیز آگے اور وہ آگی اتنی تیزی کہ دور دور تو بھی اگر ہو دے تو پرندے گزر دے سرنا او دی تپش دے نار انہ دے پر جل کے خب جڑے سر او گر جاندے سر او پرندے اس آگ دے آگے گر کے مر جاندے سر اتنی اس آگ دی تپش ہلی سی اور او دی تپش دا یہ عالم ہے کہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آگ جندر سٹھیٹ گیا نا لوگ قریب جا کے لوگاں نے نہیں سٹھیا جس طرح ایک منجنیک نہیں ہوں لی جس طرح لوگ بڑی دور تو پتھر پھینک دے پرانے وقتہ دے اندر لوگ اس کو جنگ دے اندر استعمال کر دے اس طرح دا انہ لوگاں نے ایک سسٹم بنایا سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دے اندر ڈال کے بڑی دور تو آگ دے اندر پھینکے گیا سی فرمایا جدو اللہ دے نبی آگ دے قریب آ رہنے حضرت جبراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قول آئے اے اللہ دے خلیل اگر کوئی عاجت ہوئے تھے دست ہونا اللہ دے خلیل بولیا فرمایا جبراہیم منو تیرے گل کوئی عاجت نہیں جدے نام تے میں جا ریا میرا اللہ منو جان رہے فرمایا تیرے گے کوئی عاجت نہیں میرا اللہ میرے حال تو واقف ہے آپ فرما دے بیلیو حضرت ابراہیم آگ دے اندر گہنے اللہ فرمایا یا نارکونی پر دو سلامہ فرمایا اے آگ میرے ابراہیم تے تھنڈی ہو جانا فرمایا بیلیو جیڑی آگ حضرت ابراہیم تے تھنڈی ہوئی ہے وجہ اور کوئی نہیں وجہ یا منا دے لان دا نور میرے پاک نبی دا نور ہے نور دی وجہ تو اللہ نے آگل اٹھنیا فرما دیتا ہے اور آگلا بڑا نکتہ دے دنے کے چھوڑی نہیں چلی میرے حضور دے صحابی حضور دے کولائے نے ارد کی تینکملی و آلیا قربانی کی چیہزیں فرمایا میرے صحابہ تو آٹے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سنت ہے فرمایا بیلیو قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سنت ہے اور جان غرضی با کرنا بائی دونوں سمجھا رہے ہیں جی سمجھا رہے ہیں یا نہیں آرہے ہیں جی نہیں سمجھا رہے ہیں تو اور کنٹرول کروالی لیے ہیں پر جی آ رہی ہے تو پھر دش ہو سمجھا رہے ہیں اب فرمانے نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سنت قربانی کرنا اور سنت کی یہ جنور زبا کرنا بیڑ ہو جائے بکری ہو جائے چھترہ ہو جائے یا گائے ہو جائے یا بیس وغیرہ ہو جائے اس کے قربانی کرنا یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنبازی با فرمایا سو فرمایا سوچو اگر دنبازی با نہ ہندہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زبا ہو جائے جی میں جانوار زبا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنت ہے ایمیں بیٹے زبا کرنا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہو نہیں تیہا سیتے آج دین پیچھے اپنے پتر جلے نوے ایک ایک پتر درس نو نہیں دے سکتے تیہا سیتے ایک ایک پتر درس نو نہیں دے سکتے بھی جا پترہ کو تو دین پڑھ جا کو قرار پڑھ جا کو حدیث پڑھ جا ایسا قربان نہیں تے کہ میں دے لے آئے اللہ حضرت فرمایا میرے بھائیوں اے اللہ دی دا دا شکر دا کرو نو آج تو آٹی تے میری اولاد اگر قربانی تے نہیں لگ دی پئی اگر تو آٹی تے میری اولاد تی قربانی نہیں لی جان دی فرمایا بینیوں بجا اور کوئی نہیں بجایا میرے دی لال دا نور جدو اسمائیل علیہ السلام بچے ہو تو تو ہٹے تے میرے بیٹے بھی قربانی تے بچ گئے فرمایا اگر اولاد آج اگر تو آٹی قربانی تے محفوظ ہے تے بجا حضور دا نور یہ میرے نبی دا نور ہے اللہ اکبر قبیرہ جدو حضرت اسمائیل علیہ السلام بلو چل دیا حضرت عبد المطلب تک پہنچے آئے حضرت عبد المطلب تک پہنچے آئے آپ دہا اولاد کوئی نہیں حضرت عبد المطلب کوئی اولاد کوئی نہیں تے جدو اولاد کوئی نہیں مکہ بھالتانے دن دن کہ یار تو کیسا سردار ہے تیرے کوئی طاقت کوئی نہیں کیونکہ بیٹے جدو اولاد ایک طاقت ہوں دی یہ باپ بھالتانے دن تو امینا ملتا سی کہ تیرے تو والی وارسی کوئی نہیں یعنی تیرے کوئی اولاد کوئی نہیں تے جدو اگر کیتی تو حضرت عبد المطلب پریشان ہے تے پریشانی دیا عالم دندر ارض کر دیرے اللہ سونیا اللہ سونیا میں نے دس بیٹے عطا فرما ایک تیرے رات قربان کرانگا یہ منت منی کہ میں نے کتنے پتر دے دس بیٹے دے ایک تیرے رات قربان کرانگا اللہ اکبر کبھی رہ منت پوری ہو گئی اللہ تعالی نے دس بیٹے دیتے نے دس بیٹے عطا فرمایے نے جدو میرے اللہ نے دس بیٹے عطا فرمایے نے اور بات آیا گیا ہے ایک رات خواب دندر واز آئی فرمایا عبد المطلب تیرے بات دا تائم آگیا ہے او جڑی منت منی سونوں پورا کرنے دا تائم آگیا ہے عدرت عبد المطلب نے اپنے دس بیٹے انو بولایا ہے اپنے دس بیٹے اپنے کول بولایا ہے اپنے کول بولا کے بیٹھایا ہے فرمایا میرے بیٹوں جدو میرے کول تسی کوئی نا میں منت منی سی اللہ سوڑا میں نے دس بیٹے دے قربان کرانگا اللہ نے میری منت نو پورا فرما دیتا ہے بیٹا ہڑ قربانی دا فقت آگیا ہے بیٹا میں قربان کرنا چاہنا دس بیٹے بولے اور نہ کیا پاجال جسنو مرضی قربان کرو نا ساٹھی جانوی حاضر ہے فرمایا بیٹا نانا میں قربان اندازی کرانگا اپنے دس بیٹے دے نام لکھانگا تے قربان اندازی کرانگا جس بیٹے دے نام نکل آئے گا اس بیٹے دے نو اللہ دیتا ہے قربان کرانگا اپنے دس بیٹے دے نام لکھیں قربان اندازی فرمای جدو پرچی نکالی گئی تے نام جس حصدہ نکلے میرے بات نبی دیبا جانے حضرت عبداللہ دا نام نکلے آئے میرے حضور دے اببا جان دا نام نکلے آئے جدو حضور دے اببا جی سرکار دا نام نکلے آئے تے مکہ والے دھوڑ دے دھوڑ دے آپ دے کولائے نہیں حضرت عبدالمتالیب نے چھورا بھی لل لے آئے اپنے بیٹے عبداللہ دو بھی نال لل لے آئے مکہ دے قریب لے گے نہیں سبا کرنے دہیرہ دا فرمایا ہے اتر مکہ والے دھوڑ کیا ہے اینا کیا عبدالمتالیب اگر تُو بیٹا قربان کریں گا تے بھار بڑا بڑے اے ساڑے کڑوں نہیں چایا جائے گا اچھی تیرے بیٹے نوں قربان نہیں ہوڑ دیاں گے عبدالمتالیب آہ کوئی اور راکڑ نہیں ہو آہ کوئی اور راستہ نکال لے ہو اس وقت ایک کاہنہ سی وہ بڑی سیانی سی سارے مکہ والے اس کاہنہ خطبہ دے کھول چلے ہیں انہوں جا کے اپنا سارا مسئلہ دا سے ابھی اس اس طرح دی منت تھی تے ان بیٹے دی قربانی دا بھکت آگئے منت بھی پوری کرنا چاہنے آہ تے قربانی تو بھی بچنا چاہنے کریئے کی انہیں کہہ اج کرو کہ جاؤ انہیں کہا تو آڑے مکہ دے اندر ایک خون دی کتنی قیمت ہے یعنی ایک جدا خون ہے ایک نفس ہے او دے بدلے چاہ اس تھی قیمت کتنی ہے مکہ والے بولے دس اوٹ انہیں کہا طریقہ میں دس نہیں ہیا ایک پرچی لے لو او دے اتلکھو دا اوٹ دوسری پرچی لے لو او دے اتے حضرت عبداللہ دا نام لکھو دووے پرچی کے قرآن دازی کرو جے پرچی تے نام نکلاوے حضرت عبداللہ دا تے پھر دا سو اور ودا چھ لیا جا سمجھ لیا جا بھی رابہ آلے راضی نہیں ہوں گا پھر تے جے اٹھا دا نام نکلاوے تے مر سمجھ جاوے جے اللہ راضی ہو گیا تے قربانی پوری ہو گئی مر او دا اوٹ قربان کرے جا زیبہ کر کے تو مکہ دے غریبہ نو کھوا دے آجے تو اٹھا جڑا ہو منتے ہو بھی پوری ہو جائے گی تو تو اٹھا جان بھی جڑی ہو بھی بچ جائے گی گرامی قدر آباب میرے حضور دے دا دا جان حضرت عبداللہ مطلبہ نے مکہ شریف دے اندر تس اوٹھ دا نام لکھے آئے نال حضرت عبداللہ دا نام لکھ لیا ہے قرآن دازی کی تیئے جدو قرآن دازی کی تیئے نام حضرت عبداللہ دا نکلے آئے حضرت عبداللہ مطلبہ نے تس اور مد آ دی تی نے بیٹ بیس اٹھو گئے نے جدو بھی اٹھو گئے نے پھر قرآن دازی کی تیئے پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلے آئے اسی طرح کر دیوں کر دیوں تری چالی پنجا ست ستر سنوے سو سو اٹھو گئے سو اٹھو گئے حالے حضرت عبداللہ دا نام نکلدہ آئے جہ تو سو اٹھ پورا ہو گیا ہے پھر قرآن دازی ہوئی ہے جہ تو پھر قرآن دازی کیتی گئی ہے ان نام اٹھا دا نکل آئے حضرت عبداللہ آزاد ہو گئے اے کتنی ہے جانتہ بدل ہو گیا اے کتنی ہے جانتہ بدل ہے دس اٹھ اٹھ ہو گئے نے سو جانتہ کتنی ہے ہو گئی ہے دس اٹھ اللہ اکبر کبھی رہا حضرت عبداللہ آزاد نے بھیلی ہو میں ایک مرتبہ راضی نہیں ہوں گا بے شک اٹھا دا نام نکل آئے فرمایا قرآن دازی مڑ کر آنگا فرمایا اے نہ سمجھا جا اپنے پتر نے بچان دے چکریں شکر کیتا ہے فرمایا قرآن دازی پھر کیتی جائے گی پھر قرآن دازی کیتی پھر اٹھا دا ہی نام نکل آئے گی فرمایا حالے بھی نہیں ایک واری موڑ کرو تریجی واری بھی کن رہا اندازی کیتی پھر اٹھا دا نام نکل آیا لوگ بولیوں نے کہ عبدالل مطلب ہون راضی ہو جا ہون تے تریجی وار ہو گئی ہون مان جا بھی اللہ بھی راضی ہو گیا منت ایک بیٹے دی منی ایک بیٹا قربان کرنگا پر ایک دے بدلے دا جاننا دا بدلائے ایک دے بدلے سو اٹھ ہو گیا ہے میرا بھی قدرہ باگ جو دنگوں نے فکر کر یہ پتا چل دائے اللہ اپنے نبی دا مقام دکھا میں فروایا میرے بندوں او میں دنیا دارا نو دسنا چانا اے عام خون نہیں جی دی دا سی اونٹھ قیمت وصول کرا جی دے دے دا اٹھا تے راضی ہو جاوا فروایا میں دسنا چانا اے میرے نبی دا یا پائے میرے نبی دے باپ نے لوگانو پتا چل دے میرے نبی دے باپ دا کتنا مقامی فرمایا میں اپنے نبی دا مقام دکھانا چانا ہے کہ میرے نبی دے باپ دا کیا مقامی دا واسطے میرے حضور نے فرمایا فرمایا صحابہ انا بنو زبی حیری فرمایا تسی ایک زبی دی اولادو میں محمدو زبی دا اولادا میں محمدو زبی دی اولادا میں تسی ایک زبی دی اولادا میں محمدو زبی دا اولادا اللہ اکبر کبھیرہ میرے بھائیوں میرے دوستوں اے میرے نبی دے اببا جان لے میرے حضور دے اببا جان لے میرے بھائیوں اللہ نے نبی دے باپ ورگا کوئی دوسرا پیدا نہیں فرمایا نبی دے باپ دے مقام ورگا کسی اور دا مقام نہیں ہو سکتا پھر میرے نبی دے کے میں مقام ورگا ہو سکتا ہے جو حضور دے باپ دے مقام ورگا کسی اور دے باپ دا نہیں ہو سکتا پھر میرے نبی دے مقام ورگا کسی اور دا کی بھی ہو سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے حضور دے مقام بہت ہی بلندو بالائی فرمایا اگر حضرت عبداللہ بچے نے میرے حضور دے نور دے برکت دے بجاتوں اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اس نور اس نور نو حضرت عبداللہ دے طرف منتقل فرمایا ہے اے نور حضرت آدم علیہ السلام تو چلیائے مہربانیہ فرمادا آیا ہے اے مہربانیہ کرتا آیا ہے حضرت نو علیہ السلام تے مہربانی ہوئیے تے اگر حضرت عدریس علیہ السلام نے کرم ہویا ہے اگر حضرت عیونس علیہ السلام چالی تھی آڑے مچھلی دے پیٹ دے اندر رہنے اور دنیا تھی محفوظ ہو گیا ہے اسی نور دی برکت نال آئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اگ گلدار ہوئے اسی نور دی برکت نال ہوئے میرے بیلیوں کل اتھائی مقدی کائنات اندر جتنے عسین نے جتنے نورا والے نے آرے نور والے نور ملے آبینا دے لان دے نور تو ملے اس سارا پیز اس سارا پیز میرے عزم دے نور دے میرے پاک نبی دے نور دے تا پھر مننا ہوئے گا کہ اہل سنت و اجماعت داقیدہ ہے کہ حضور نور بینے اور میرے نبی بشر بشر حضور علیہ السلام نور بینے اور حضور علیہ السلام بشر بینے اے دونوں صفات میرے نبی دیا اے دونوں صفات میرے حضور دیا نے دونوں صفات من لبی اے دن در فائدہ ہے یا ایک نو من لبی ایک نو چھڑ دے بھی اے دن در فائدہ ہے تو میں اکھا گا میرے بانی کرو بھائیو انجہ زد بڑھان دے لوڑ کوئی نہیں جتو اللہ آپ قرآن دے دا ہے کہ میرا نبی نور ہے رب خود فرمان دا ہے کہ میرا نبی نور ہے پھر زد کرنے دی کیلی نوڑے جو رب منوائے ہو انجہ من دے جاؤں پھر زد دیتے ضرورت ہے گوڑے نور حضرت عبداللہ دی طرف حضرت آمینہ دی طرف منتقل جتو سہیدہ آمینہ دی طرف آیا نا کہ سہیدہ آمینہ فرمانیہ نے اس رات میرے جسمی چھو عجیب خوشبو نکلی جتو حضور آئے نا فرمان دیا نے عجیب خوشبو نکلی اللہ اللہ فرمان دیا نے اس رات نو میں جانورا نو سنے آئی جانور گلہ کر رہے نے جانور بولیاں بولنے پہنے فرمان دیا نے میں اس رات جانورا دیا بولیاں بھی سننیا جانورا دیا بولیاں سمجھ دی بی بی یہاں پر اندے آپس دے اندر خوشیاں منا رہے نے گلہ کر دے پہنے سار یہ چیزہ خوشیاں منا رہی ہیں فرمان دیا نے بہلا لگدہ گیا ہے بہلا لگدہ گیا ہے میرے حضور فرمان دیا نے ہر مہینے دے اندر اللہ دے نبیہ دی منو زیارت دیئے ہر نبی دی منو زیارت ہو رہی ہے ہر مہینے دے اندر زیارت ہو رہی ہے اللہ دے نبی منو زیارت کروا دینے اور مبارکہ دے دینے فرمان دے آمینہ تینوں مبارکوں میں تیری گوٹی دے اندر نبیہ دا سردار ہے سارے نبی مبارکہ دینے پہنے آمینہ تینوں مبارکوں میں تیری نبی تیری گوٹی دے اندر نبیہ دا سردار ہے فرمان دے أندر منویر میں تنبیے دی زیارت ہو رہی ہے آم فرمان دے ہیں میں جدہ باہر نکل لیا اپنی ضرورت دتاحت جدہ باہر نکل لیا فرمان دے ہیں مرنان مرنان ترخت کل Ó کر دینے ترخت میرے دے درود پڑ دینے فرمان دے ہیں پتھر بول دینے جدہ میں پتھر کل گزر نے پتھر بول دینے پتھر بول بول کے میرے دے سلام بھیج دینے فرما دیا نے اسی طرح میں بڑی بڑی خوشباش ہو رہی ہے فرما دیا نے عورتوں نے نو مہینے دندر پوجھ محسوس ہوندھا ہے اپنے آپ نے پاناپن محسوس ہوندھا ہے فرما دیا نے میں نو مہینے گزارنے پر میں نے پوجھ محسوس نہیں ہویا اے جب اتنی برکت والا ہے میں نے پوجھ محسوس نہیں ہویا فرما دیا نے جدو میں کون میں تے جانیا پاکی اور تا ڈول نال رشنیاں پانیا نے تے پانی نکال دیا نے فرما دیا نے میں نے رشنیاں پان دی لوڑ دی جدو میں کون میں تے کھڑی انیا پانی اپنے آپ میرے قطمہ دی اندر آ جاندھا ہے فرما دیا نے پانی اوپر آ جاندھا ہے تے پانی بھی شایدے یا دیا مینا ذرا قریب ہونا اے میرے نبی دی امی جار زرا قریب ہو ہونا مینا بھی تو آڈے نال نشبت ہو جائے دویا پانی آدھا ہے آپ مینا تو آڈے پیٹ مبارک دندر نبی آدھا سردار تو آڈی نشبت نبی آدھا سردار نالے جرا دیڑے ہو ہونا میرے نشبت تو آڈے قطمہ نال ہو جائے فرما دیا نے پانی میرے قطمہ دندر آ جاندھا ہے فرما دی رہے پانی قدمہ دے اندر آجادہ ہے میں پانی پرنے دی دوڑنی پیندی پانی اپنے آپ آجادہ ہے فرما دی رہے میں چیتر جانیاں میرے چسم بچوں خوشبو ہی خوشبو ہے میں نو نال والیاں عورتہ کہتیاں نیاں بنا کی استعمال کرنی ہے کینے خوشبو لگانی ہے فرما دی رہے میں جواب دینیاں لیا عورتوں میں اور کوئی خوشبو نہیں لگا دی یہ جڑا میرے پیٹ دے اندر آل والے میں خوشبو نہیں لگا دی ساریاں خوشبو آئے دیاں نی فرما دی رہے میں خوشبو نہیں لگا دی اللہ اکبر کبھی رہا فرما دی رہے میں جانوارا دے نیڑے ہنی تجانوارا مرنہ گلہ کر دے نی تجانوارا مرنہ مبارکہ دیتے پہنے فرما دی رہے میں بیلہ لگتا گیا ہے جو نو مہینے پورے ہو گئے نے میرے بیٹ دیا مدہ بیلہ ہے تا میں عبد منعف دے گھر عبد منعف دے گھر جنابے عبد المتعلیب دے کبھیلے دے اندر عبد المتعلیب دے گھر دے اندر موجود اور راتہ بیلہ ہے فرما دی رہے میں اکلیا میں پریشان بھئی عورتان عجدوں میں بھوکتوں دائی اکثر کچھ عورتان پھر قول اندیا نے ادائیاں بھی اندیا نے مائیاں بھی اندیا نے ساریاں ہوتاں قول اندیا نے اہل دے مدد فرما دی رہے میں اپنا اکلیا پر محسوس کیتا تا میں تھوڑی گھبر آئی کہ میرے قول دے کوئی عورت بھی نہیں ہے تا میرے بچے دے ولادتا بھی بھیلہ ہے اللہ اکبر قبیران فرما دی رہے میں جو دوں گھبر آئیاں تا میں تک دیکھیاں جس کمرے دے اندر موجوداں او دی دیوار شک ہوئیے تے چار عورتان یاگیاں نے فرما دی رہے بڑے بڑے لمبے قدر او نہ عورتان دے بڑے لمبے قدر تا میں پوچھنیاں یا عورتوں تسی کو ناں پہلی عورت وہ لیا دیا مناں میں سارے عورتان تے سارے مردان تھی ماں حضرت آدم علیہ السلام دی بیویہ میرا نام اللہ ہے آمینہ تنہ مبارکوئے تیرے بیٹے دی دائی بڑے کیاں تو جھی عورت بولیا دیا یا عورت میں او نہ سمجھی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ حضرت مریم میرا نام ہے آمین آج تیرے بیٹ دیتائی بند کے یا تیسری عرد بولی آدھی اے آمین آمین فراؤنی بیوی آسیاں میرا نام آسیا ہے تیرے بیٹ دیتائی بند کے یا اسی طرح اور تبھی مبارکہ دے رہی آنے برمادی آنے ہون میرے بیٹ دیوی لات دبے لیا گیا آلے میرا بیٹا پیدا نہیں ہویا تھے میرے گھر دندر جرمت پہ گیا آئی جرمت پہ گیا آئی برمادی رہے چھوٹے چھوٹے پریندے سبل پوٹا والے پریندے نے زمرد دیاں چنجا بڑیاں یا نے میرے گھر دے اکتے اڑ دے پہنے میرے گھر دندر پریندے ہی پریندے ہو گئے آتاکہ شاکھ محقق فرمادے نے جس کمرے دے اندر سیدہ آمینہ جلوہ فرمانے اس کمرے دے اندر بھی پریندے اڑ دے پہنے تے میٹھیاں میٹھیاں بولیاں بولنے پہنے حدرت شفا فرمانیاں نے میں سیدہ آمینہ دے کورا کہ تو آمینہ دے لال دنیا تیار والے نے فرمادی رہا میں آسمان والے نظر اٹھائیے میں آسمان والے نظر اٹھائیے تے میں کبرا گئی پریشان ہو گئیاں میں ڈر گئیاں پیدی کیاں فرمادی رہے برونج لگائے جو آسمان دے تارے ٹھٹکے میرے سر دے مریان لگے میں ڈر گئی کہ تارے ٹھٹکے زمین والے آرہے نے فرمادی رہے تارے نیڑے ہو گئے تارے زمین والوں در دے آرہے نے حضرت عبداللہ دے گھر دے تارے انہیں چھانکی تی ہوئی ہے پریندے بھیوڑ دے پہنے ہوا بھی بڑی خوش مدارے کویا حرکی ہی کہہ رہے ہیں فلکی کے ستاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں بناو حضور آگئے ہیں مل کے بڑی ارفل کی کی ستاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں بناو حضور آگئے ہیں انہوں کا نیڑالا وہ دیشان آیا وہ سارے رسولوں کا ستار آیا بھرمایا انہوں کا نیڑالا وہ زیشان آیا آیا گیڑا زیشان آیا جیدے پارے حضور میرے نے بھرمایا مکھ چندی پتری شاشانی مکھ چمک دلاتی نوراتی ہے کالی ظلفیں تے اکھی مستانی ہے مخمور یکی علم دی بریاس بہان اللہ اللہ اکبر کبیرہ ایک اور عاشق اللہ فرمادہ و احسن ملکا و احسن ملکا لم ترکتو عینی و اجمل ملکا لم تل دل شاو خلکت ابو بر راب مل کل عین بری کا انہ کا قد خلکتا تمام تشاو ترجمہ اے یہ بدعا مکھڑا و لیل جل فی مازا ردکا جل پایا اے بدعا حضرت شیبہ فرمادیہ نے جدو حضور تھی پھیلاتے توئی بچے پیدا ہوندے نے جس منال نجاست دیئے جدو حضور پیدا ہوئی نبی پاک آئی نی نبی پاک شرکار پاک پیدا ہو گیا حضور پاک دنیا تے تشریف لائے نے اللہ اکبر کبھیرہ گرامی قدر دوست میرا کی دائے میں میرا کی دائے میں میں تھی ہی آکھا گا اے اوہ دنیا تھی آئی نی جنہیں آپ غسل لین نہیں آئے بلکہ آج اے اوہ دنیا تھی آئے جڑا سارے انہوں پاک کرنہ آئے ہیں جڑا سارے انہوں پاک کرنہ آئے ہیں جڑا سارے انہوں غسل دین والا ہے سارے انہوں پاک کرنے والا دنیا تھی آئے ہیں فرمادی نے جدو پچے پیدا ہوندے نے تے مائی آتن کا پھیر دیا نے پھر دائیا کوئن سسٹم کر دیا نا نا انہوں سرما پایا ہوتے موت اندر کھڑتی بھائی جی اس نے بال وغیرہ سیدھے کی تے فرمادی نے میں ہرانا کنگی پھیرنایاں فرمادی نے بیکھیا کیے نینو کنگی پھیرنے دی لوڑ کوئی نہیں اے تے اگئی پھیر کیایا ہے لگے سرما پاڑ فرمادی نے لگے سرما پاڑ تے مائی آنیا پیچھے ہو جاؤ نینو شرما پاڑ دی لوڑ کوئی نہیں اے تے شرما پا کے آیا یہ نینو شرما پاڑ دی لوڑ کوئی نہیں باہ رب نے یار سجایا ہے اے میرے حضور نشان ہے سیدھا یا اپنی نے فرمادی نے فرمادی نے خارجہ منی نور اوہ نبی نے اپنے برگا پشر گین والے ہو میرے نبی تھی امی جان فرمادی نے خارجہ منی نور فرمادی نے جدہ حضور پیدا ہوئے نہیں میرے پاڑ نبی دنیا دی آئے نہیں فرمادی نے میرے بچوں نور نکلے خارجہ منی نور نور نکلے آئے اوہ دی برکت نال فرمادی نے سارا گھر نور نور ہوگے سارا گھر نور نال نورے سارا گھر نور نورے اللہ اکبر میرے امام بولے بھرمادر سبو تیبا می ہوئی بٹتا ہے بادا نور کا ملکہ پڑیا نصب ہو تیبا می ہوئی بٹتا ہے بادا نور نکار صدقہ لینے نور کا آیا اکبر نور کا صدقہ لینے نور کا ملکہ پڑیا نصب ہو تیبا ملکہ پڑیا نصب ہو اور میرے حضور ندور میرے نبی ندور اتنا باکمال سیدہ آئیشہ صدقہ فرمادی ہے پہنے کھو حضور علیہ السلام اپنے نالین مبارک نو تروپہ لگا رہا ہے نبی علیہ السلام نا اپنے نالین مبارک نو تروپہ لگا رہا ہے فرمادی نے میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام تھی پیشانی مبارک تھی پسینہ جمع ہونا شروع ہو گیا ہے جدو پسینہ شروع ہویا جمع ہونا اس پسینہ تھی ایک کترہ بڑی ہے فرمادی نے اس کترے تھی نور نکل دیا ہے اس کترے تھی اتنا بسرور کیتا اتنا بسرور کیتا کہ میں حضور وال تقدی رہ گئی ہیں تو حضور علیہ السلام نے جدو اپنے نظر اٹھائی رہا فرمایا عائشہ ہاں عائشہ کی تقدی بے ہو ارز کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوڑا تیرا چہرہ تک دی بئیا تو آٹا چہرہ یا نور تاک رہی ہیں ہاں یا رسول اللہ جتنی منو خوشی مل دی بئی ہے جتنی منو لذت مل رہی ہے یا رسول اللہ اس تو قبل کا دی نہیں اوہی سیدہ عائشہ صدیقہ فرمادی نے کہ سوئی کھڑی گئی میں تروپہ بھر رہی سے تو دیہ بج گیا تو سوئی اندر گواز گئی فرمادی نے ادرو حضور آئے تو حضور جدو آئے نا تو نبی علیہ السلام مسکر آئے تو حضور تو مسکر آئے نا فرمادی نے کمرے دے اندر اتنی روشنی ہوئی اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے اپنی اندھیرے دے اندر گواز چیئے جڑی سوئی سے ہوں ملنے لیسا میں کہے جناب اپنے ورگا کہنا لے ہو کدی تسی اسو دے پھر بھی چاہنا نکلے آئے صحابہ فرمادی نے حضور دے جنے دو دات مبارک صاحب نا سنایا ایسا ہم نے والے دو دات مبارک اینا تھوڑا تھوڑا نا پاس لاسی یعنی یہ جڑے نا علیہ دے علیہ دے صاحب فرمادی نے جدو حضور گفتگو کردے آنا اینا دونوں درمیان والے جو سنایا والے دات مبارک اینا دے درمیان دے میں چو حضور تی کفتگو دے نال نال نور نکل دا سی جی اے کون نے اے اللہ دے نبی نے اے بندیاں ورگے ہیں اے انسانہ ورگے ہیں مطلب مقام دے اندر انسانہ ورگے نہیں اے اللہ نے بنایا آپ لو انسانہ دے اندر ہی ہیں مگر انسانہ دے اندر اے جدا بنایا ایک اول طلعہ کے آخر تک حضور ورگہ کوئی دوجہ بنایا نہیں حضور تجابی فرمادی میں ایک رات چاند اپنے جو بنتے سے چاند اپنے جو بنتے فرمادی نے ایسی اپنے جو بنتے او دروچ ہم کے بیاتے در حضور بیٹھے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف فرمادی نے میں اہمیں اپنے آپ اشنا خیالیں لگیا میں چاند بارا سونا ہے یا میرا یار باہا سونا ہے فرمادی نے میں دیکھ دا کیاں تے دیکھ دیا دیکھ دیا جدو چاند وال بیکنا وہ اتر یار وال بیکنا تے فیصلہ جو کی تا حضور سلطان بہو بولے فرمادی نے چڑ چڑنا تے کرنشنائی تیرا ذکر کریں دے تا آگے ہو تا آگے ہو تا آگے ہو تا آگے ہو تے میں فیصلہ اے ہی کرنا ماں تا آگے ہو 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 تیرا اونت تیر جائے چل لکھا چل دے پرسانو مدری باجے ہنیرا اونت تیر جائے چل لکھا چل دے تیر جائے چل لکھا چل دے تیر جائے چل لکھا چل دے اللہ دا قرآن پڑی اللہ قرآن در برواد تیر جائے چل دے سبحان اللہی تیر جائے چل دے تیر جائے چل دے تیر جائے چل دے تیر جائے چل دے محبوب برگے تیر نہیں ہو سکتے میرے نبی برگے نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں میرے بیلیوں حقیقت یہ ہے کہ نبی اللہ دے نور لے نبی اللہ دے نور لے اور نور دا ٹکڑا بھی نہیں تیر نور دا جز بھی ایک اقیدہ بھی نال رکھے یہ اللہ دے نبی اللہ دے نور یعنی جو اللہ دے انوار نے جو اللہ دے تجلیات نے اور جو میرے مالک دے صفات نے ان عدد جو فیض ہے اس فیض تو اللہ نے اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمائے تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دست کا اسے سب نو عقل سلیم عطا فرمائے اور شعور عطا فرمائے ایک بات یاد رکھو بھائی منڈیو بیجھو شور نہ کرو بس آخری گا لے سمجھانے حرام نہ بیٹھو کہ جو شخص حضور علیہ السلام نے خصائص نو تسلیم نے کر دا نبی علیہ السلام دی نوران نیت نو تسلیم نے کر دا اور حضور تے علم غیب تے ایمان نہیں رکھ دا اور نبی علیہ السلام دے حاضر و ناظر ہون تے ایمان نہیں رکھ دا وہ بندہ با میں ہزار مرتبہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہو بے وہ بندہ مومن ہو سکدہ وہ مومن ہو سکدہ رب وہ بڑے آ رہے ہوں ایک آل بھی ایمان کو یاد رکھ لو ایس مسیح تھی اچھ بھی نا بیٹھے بڑا ٹائم ہوگیا آجے تا کون آجے میں نا یاد رکھو کہ الحمدللہ انہیں اس مسیح تھی چھ بھی ہو یہ انگی جنت اندر ایمان جی کو رکھتی ہے ساڑے مونیاں نا بڑی بیماری ہے آج کل ایک کھوتا جائے نہ دیکھنا تے سوار ہوئے ہیں جیڑا دعاوں میں بڑے سٹیل دیئے کر گئے کدھی وہ دربارہ تے ٹوریا ہوں دے چادران لائے کے تے کدھی وہ ٹوریا ہوں دے پیڑی مرید دی آلے سلسلے چھ تے کدھی وہ ٹوریا ہوں دے رائے بینٹ دی طرف اڈا وہ بندہ کھوتا ہے بھی ان دگا لچھا دے آن اس قوم انہوں گمراہ کیتا ہوئے ہیں تے ساڑے کچھ نوجوان میں بڑے ہوں دے پہلے تے کمڑے آؤں کدھی ان دی دعا بھی سنی جے بھائیں وہ کدھی ان دی دعا سنی جے مہدن سنانا مہینے دسو میں دعا دے رب دا کوئی جسم ہے بولو اللہ تعالیٰ واسطے کوئی جسم ہے اللہ واسطے کوئی اولاد رب کسے دی اولاد رب واسطے کدھا یون جان او دی قدرت تے ہر جگہ تے موجود خود فرماندہ اللہ غلور سماوات والار دوسری جگہ تے فرماندہ تبارک اللہ بیدی علم الکم و ہوا علاق اللہ شہین قدید او دی قدرت بھی ہر جگہ تے موجود او دی رحمت بھی ہر جگہ تے موجود موڑ جینا بندہ دعا چاکے اے ہمارے رب بچہ مار کھا کے ماں باپ کی طرف جاتا ہے ہم مار کھا کے تیرے قدموں میں آگئے ہیں اب آجا تو آسمانوں سے زمین کی طرف آجا اب نہیں آئے گا تو کب آئے گا مہینے دست ہو بھی اوکل نے کھوتے کھو بندہ پوچھے بھی تُو تقریرہ کی کرنا ہے میں کھوتے جائے آتے انہوں دعا ملگن دی جا آج کوئی نہیں ساڑے بندے انہیں بٹے فین ہوئے بندے نہیں میری مراد مولوی تارک جمیل صاحب سمجھ آ رہے ہیں اے تیرہ بھو پڑے تارک جمیل بندیاں پتہ نہیں ہوں میں ان کی آکھیں اور میرے بھائی یہ ڈاکویں تو علاوہ کچھ نہیں ہے یہ دیو بندی آکھن بھی وہ ساڑا ہے میں دیو بندی انہوں آکھنا بھی دربارہ تے جانتا ہے توسی بھی جاؤ میں بھی کھانا بھی مزارہ تے بھی گیا ہے دربارہ تے بھی گیا ہے چادرہ بھی چڑھائیاں سو پھل بھی چڑھائیاں سو دعاوں بھی مانگیاں سو کرنے یہ سنی آ دینے وہ ساڑا ہے تو میں سنی آ دینے پوچھنا چاہنا موڑا ہوں یہ دھوڑا ہے تو غیران دی پلیٹ اس مو کیوں مارتا ہے جی انہوں ایران آڑے ساتھ و لائن ہوتے بھی باجوا گیا ہے ایراک آڑے ساتھ لائن ہوتے بھی باجوا گیا ہے تو جے پچھو ابا سعود ساتھ لائن ہوتے بھی باجوا گیا ہے جیڑا ہر دار دا مانگتا ہے ہر چوکھٹ سے جانے والا ہے وہ سنیا دا پیشوا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عبیب دست کا دونوں سمجھ آتا فرمائے جو پیشوا ہو جا جو پیشوا ہو جا